مہنگائی کجن بوپل سے باہر آگیا جہلم کے آوان ایشیای خردو نوج کی قیمتوں میں اضافے سے سکت پریشان ہے جبکہ شہریوں نے پرائیس کنٹرول کمیٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات جانیں گے بابر حسین سے جی بابر اس حوالے سے انتظامیہ کا کیا کہنا ہے آج بلکل اس وقت اگر بات کی جائے تو جہلم کی سبزی منڈی میں مختلف شہری خردو نوج کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اگر فل فروٹ سبزیوں کی بات کی جائے تو عام صالف کی پہنچ سے یہ دور ہوتی جا رہی ہے اگر بات کی جائے تو متعلقہ ادارے جو ہیں وہ بلکل غیر فوال ہو چکے ہیں مارکٹ کمیٹی کا عملہ اپنے تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے صرف یہی چیک کر رہا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اپنی ڈیوٹی وہ سنجام نہیں دے رہا اگر یہاں پہ بات کی جائے تو ایسی صاحبان نے بھی جہلم کی اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں یا متعلقہ جو کامیں بالا ہیں انہوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے جہلم کے شہری جو ہیں وہ اس مہنگائی کے دور عذاب میں شدید پرشانی کا شکار ہے اگر بات کی جائے تو جہلم میں اس وقت مختلف شہر خردو نوج کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اگر بات کی جائے آلو پیاز اور سبزی اور مختلف فروٹ کی تو یہ وہ غریب اور عام صرف کی پہنچ سے کام بجھنے کے بلوں اور گیس کے بلوں سے گھبرائے ہوئے عوام جب اپنی اشائے خود بلوش خریدنے یہاں پہ آتے ہیں تو اس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ خریدنے کے بعد وہ کہتے ہیں اس دور میں غریب جائے تو جائے کہاں کیونکہ متوسط طبقہ اور غریب آدمی جو ہے وہ یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے جا باتا ہے تو اس کے گھر کا بجٹ بلکل خراب ہو چکا ہوتا ہے وہ عام صارف جو ہے وہ اس شدید پرشانی کا شکار ہے سہی بات شکریہ بابر حسین سوالے سے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی میوز پلیتن سے سلوکت اتنا ہی